السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام ایک حقیقت ہے چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیر وعافیت سے ہوں گے خوش اور خورم ہوں گے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ تمام خوشیات فرمائے آمین جادو کرنے والا اور جادو کروانے والا اس عمل سے اب کبھی بھی بچ نہیں پائیں گے ایسا زبردست ایسا مجرب اور آزمودہ عمل لے کر حاضر خدمت ہوں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ کس نے مجھ پر جادو کیا اور کس کس نے کروایا کس کس کا ہاتھ ہے مجھے تکلیف دینے میں میری زندگی کو برباد کرنے میں میرے کربار کو تہس نحس کرنے میں کس کس کا ہاتھ ہے تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے عمل بتانے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بہ آسانی ملتی رہے عمل کیا ہے عمل یہ ہے کہ آپ رات کو سوتے وقت باوضو ہوں آپ کا جسم بھی پاک ہو کپڑے بھی پاک ہو بیت اللہ شریف کی طرف مو کر کے بیٹھیں آپ گھر میں چار پائی پر کہیں بھی بیٹھ سکتے ہیں یہ ضرور نہیں ہے کہ آپ مسلح پر بیٹھیں آپ مسجد کے اندر بیٹھیں آپ کہیں بھی پاک جگہ پر بیٹھ سکتے ہیں عمل یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے گیارہ بار درود ابراہیمی پڑھیں نماز والا پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو نام یا جبارو یا قہار یا جبارو یا قہار ان دو اسمائے گرامی کو ملا کر آپ نے تین سو تیرہ بار پڑھیں پھر آخر میں آپ درود ابراہیمی کو گیارہ بار مکمل پڑھنے کے بعد اب دونوں ہاتھ اٹھا لیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ یا اللہ میں کچھ نہیں جانتا تو سب کچھ جانتا ہے مجھے نہیں بتا کہ میرا دشمن کو نہ ہے کس کس نے مجھ پر جادو کیا ہے اور کس کس نے کروایا ہے میرے گھر کی بربادی کس کس نے کروائی ہے میرے کربار کو خراب کس کس نے کروایا ہے یا اللہ تُو رات کی خواب کے اندر یہ سارے کے سادے راز کھول دے آپ سو جائیں بس اس طرح آپ نے کسی سے کلام نہیں کرنا کسی سے بات نہیں کرنی آپ چھپ کر کے سو جائیں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلی رات کی عمل میں ہی آپ کے لئے سارے کے سارے راز کھول دیں گے حتیٰ کہ جہاں جہاں جس جس بندے نے وہ تعوید چھپائی ہیں قبرستان میں دفن کیے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی برکیسے وہ سارے کے سارے اسی طرح دفناتے ہوئے چھپاتے ہوئے بندہ نظر آئے گا وہ مرد ہو یا عورت ہو آپ کو نظر آئے گا جیسے ہی آپ صبح اٹھیں ان کے آپ پہچان کر لیں کہ فلاں فلاں بندہ ہے تو بجائے اس کی آپ کسی اور سے پوچھیں کہ بھئی کس نے کروایا ہے جس طرح لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ بھئی کس کس نے کروایا ہے وہ کون ہے بھئی ہم نہیں جانتے اپنی آنکھوں سے خود دیکھ لیں امید کرتا ہوں کہ میری یہ کاوش آپ کو ضرور پسند آئے گی میرے چینل کو آپ نے سسکراب کرنا ہے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ